سورہ عالمران میں ہے سورہ نمبر تین آیت نمبر اکتیس اور بتیس اللہ تعالی نے فرمایا کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو محبت کرتے ہو اللہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو کس کی پیروی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا میرے بھائیوں اس آیت میں اللہ تعالی کی محبت پانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی پیروی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ گناہوں کو معاف کر دے گا دوسری آیت آیت نمبر بتیس اگلی آیت اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ عَتِيُ اللَّهُ وَرْرَسُولُ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فَإِنْ تَوَلَّوْ اگر وہ لوگ پلٹ گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اگر وہ پلٹ گئے تو اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا مطلب اللہ تعالی نے اللہ سے محبت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جوڑا ہے تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کرو يُغْبِبْكُمُ اللَّهَ تب اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالی فرمایا قُلْ عَتِيُ اللَّهُ وَرْرَسُولُ کہو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ لوگ پلٹ گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالی نے پلٹنے کو اللہ کی فرما برداری سے پلٹنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے پلٹنے کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کفر کہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ میرے بھائیوں اگر گوھر کریں اور بہنیں گوھر کریں یہ دونوں آیتوں میں دو چیزیں آتی ہیں پہلی بات اتباع کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 31 میں آیت نمبر 32 میں اطاعت کا ذکر آ رہا ہے اتباع پیروی اطاعت فرما برداری پیروی کس کی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے فرما برداری اللہ کی اور رسول کی اللہ تعالی نے دونوں کا ذکر اس آیت میں کیا ہے ہم ایک بات پر غور کریں کہ اللہ تعالی نے دونوں کو اللہ کی محبت سے جڑا ہے کیسے پہلے اگر مطالق تو واضح طور پر آتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا دوسری آیت میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحْبُبُ الْكَافِرِينَ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا تو مطلب اللہ کی محبت چاہیے تو فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہے اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی کسی کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی